دیکھیں اس کی سیکنڈ ریسپی اس طرح بنے گی ہم نے ایک بڑا آلو لے لیا اس کو میں نے کٹ کر لیا اسے بوائل کر رہا بائی اس لیے شاید وہ بھی ہو گیا تھا دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مجھے جو ہے اس کو پہلے نکالنا ہوگا یہ ہرہ دھنیا کچھ اور یہ پیاز ہے یہ ہری میرچ اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے کسی اور مسالے کو ہمیں نہیں کرنا ہے گرائنڈ دیکھیں اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اب یہ ہم ان آلووں میں ملا دیں گے پیاز ہری میرچ اور ہرہ دھنیا یہ ملانے کے بعد ہمیں یہ جو ایگ ہے نا ابھی ہمیں اس کو ایسی رکھنا ہے یہ تمام مسالے ہم ملا کر اس میں ڈال دیں گے جو میں نے پہلے پرنچ فرائز کے لیے لیے تھے جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ میں ہاف بچا لوں گی اور ہاف مجھے اپنی دوسری ریسی پی کے لیے چاہیے ہوگا دیکھیں اس کو ہم نے ملا لیا اب ہم اس میں دو چمچے کے برابر یہ بیسہ نیٹ کر دیں گے دیکھیں میرے ہاتھوں کو اپنے ہلکا سا گریز کر لیا اب اس کا سیم ایسے پروسیجر ہے جیسے ہم نرگیسی کوفتے بناتے ہیں نا اس طرح ہی ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں ہاف جو ہے میں نے ایک لے لیا اب ہمیں اسی شیپ میں اس کو بنانا ہوگا یقین کریں بچے آپ کے اتنے شوق سے ایسی چیزیں کھائیں گے ان کو نئی نئی چیزیں بس دیکھیں چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں ہمارا طریقہ دوسرا ہوتا ہے بچے ہر دفعہ کوئی نئی چیز مانگتے ہیں اور وہ خوش ہو کر کھاتے ہیں اب ہم دوسرا بھی ایسی بنا لیں گے دیکھیں میں نے یہ دونوں بنا لیے اب میرے پاس جو یہ انڈے کا امیزہ پہلے والے بنا ہوتا جب میں فرنچ فرائز بنا رہی تھی یہ تھوڑا سا بچ گیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ڈاریک بریڈ کرمز نگا کر بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں میرے پاس یہ بچ گیا میں آپ کو اسی میں بنا کر دکھاتے ہیں اسی طرح اب ہم دوسرا بھی رہ لیں گے دیکھیں جی اب ہم اس پر بھی بریڈ کرمز لگاتے ہیں آمیزہ میں نے لگا لیا میں سوچتی ہوں آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی نئی چیزیں بنا کر آپ لوگ کو دکھاؤں جو خود بھی میں بنا چکی ہوں اپنے بچے کے لیے کیونکہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی بہت زیادہ تاقید کرتا ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات کرنا کسی کو بتانا دوسرے بچے ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں آج ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے ہم صرف اسکول کا سوچتے ہیں نہیں ہمیں دین کا سب سے پہلے ہیں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے یہ بچہ جو ہے دینی تعلیم بھی حاصل کریں نماز کا عادی بنائیں میری سب سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے اگر نہیں پڑھ لیں وہ ماں باپ خود بھی نماز کے عادی بنیں اور بچوں کو بھی کیونکہ دیکھیں مرنا سب کو ہے میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن میں اس کو تاقید سے آزانوں کے وقت وہ اپنا موبائل یا سب چیزیں ایسی بن کر دیتے اسے پتہ ہے حالی میں آج تک میں اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارکتی ہوں بس صرف میں اپنا روب رکھتی ہوں اس کے اوپر لیکن میں اس کو قرآن اور نماز کی ابھی سے تاقید کر رہی ہوں مجھے کیونکہ مرنا ہے میرا بچہ میرے لئے صدقہ جاری ہوگا آپ سب بھی مسلمان ہیں انسان ہیں اور لا انسانیت کا ہی سب سے زیادہ ہمارے قرآن میں حکم بھی انسانیت کے ہی بارے میں ہیں اس لئے ہو سکتے کہ کسی کو اگر میری بات سمجھ میں آجائے میرے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا کوئی اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر اس میں ڈائل رہے ہیں آنچ اب ہم اس کی بلکل فل کر دیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری بوائل ہیں کوئی اس میں اتنا مسلم نہیں ہوگا فل آنچ کے اوپر بس ہمیں اس کو کلر دینا ہوگا دیکھیں میں نے ایک کو پلٹ دیا ہے یہ ہوگا ہے اب ہم دوسرے کو بھی پڑھ دیں گے یہ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ یہ ٹوٹیں گے ٹوٹیں گے ٹوٹیں گے انشاءاللہ ہمارا ٹو ویز میں پوٹیٹو لنچ باکس تیار ہو گیا ہے اچھے اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو بریٹ چیز کا بتاؤں گی کہ ہم پیزا کس طرح بناتے ہیں وہ نیکسٹ اس میں انشاءاللہ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کو شیئر کروں گی آپ لوگ یہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے اچھے اچھے کمنٹس کا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ مجھے انتصار رہنم سبسر Roberts مجھے انتظار رہے ہیں ک BLP